بے شک جڑا میزورم سٹیٹ ہے جنہوں انیس سو چھاسی تو بعد سٹیٹھوڈ دا درجہ مڈیا ہے میزورم پیس اکارڈ سائن کیتا ہے لال ڈہگا اور انڈین گورنمنٹ نے ایک اسامدائی زلہ سی ایز وال نہ دے تھلے آج کیا کسی پرامنیٹ جنرلسٹ نے بھی ایک لداخ دیت اسی گال کردے ہوں پاردہ وچ نورتیس دیکھنے لداخ نے اسامدہ وچ بی جے پی دی گورنمنٹ ہے انہوں نے چیف نسٹر کہہ رہا ہے جی گوانڈی سٹیٹ میزورم وڑیاں نے فائرنگ کر کے چھئے مار داتے نے اور بہت سارے زخمی کیتے نے دوسرے پاس پتھر بھی آ رہے ہیں فائرنگ بھی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھی جڑا کچھار ڈسٹرک دا سپڑنٹ پولس ہے ایس پی ہے وہ بھی انہوں نے زخمی ہے جڑے پجاہ تو زیادہ زخمی نے اور انہوں نے کہا بھی عجب ہی اسی پہاڑا جو لوکے ہوئے ہیں اور ساڑے تے حملہ ہو رہے ہیں بہت سارے ہیں ایون گلیلہ دین آڑ بھی جڑا ہے ماربلز بھٹے مارے ہیں اور فائرنگ بھی چار جو فیرے ہو رہی ہے اور سانو پتہ نہیں لگ رہا کہ بھی اسی کی کریے اور انہوں نے کہا کہ بھی اسی ری ٹیلیٹری فائرنگ بھی کر رہے ہیں بی جے پی نے جدو تو اپنا ہندو طوی ایجنڈا بلکل بے شرمی دین آر ڈاغو کرنا شروع کیتا ہے آسام دے بچ کہ میں انہوں نے تک کہنار دوسری بار سرکار بنائی کہ میں امید شاہ نے اتھے جا کے باقیان اسیوں کا کہہ رہے ہیں اور دوسرا جڑا ہے اور اتھے وڈی گھنٹی دے بچ آر ایس ایس دے ہندو طوی پرچارک جو میں انہی سو پنجامی ایچ رام کرشن پرمہ سمیشن آڑے لوگ پر جے گئے سی ہون پکے ہندو طوی آر ایس ایس آڑے نے وہ اپنے کامتے لگے ہوئے نے اور وہ کیونکہ جڑے یہ ٹرائبل بیٹھ والے نے نور تیستے بہت سارے کرسچینٹی اچھ نے ناغالینڈ اورڈی کرسچن میجورٹی اور میزورم چوی جڑا ہے یہ وڈی گھنٹی عیسائیاں دی ہے اگزیکٹ پاپولیشن شاید 50% دے نیڈے ہوئے پر اتھے انہوں نے کنورٹ بھی ہندو کار رہے ہیں اور یہ بھی جڑا ایک سیمرنگ فیکٹ ہے کہ انہوں نے لگ رہے ہیں کہ یہ ہڑی 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 ساڑی جڑی وکری آئیڈنٹیٹی انہوں ختم کار رہے ہیں موسیقی 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 فرائی ڈے بھی آف مارا ہے تو ویکنڈ بھی جڑا ہے گنتی دے بچ نہیں لیاندہ ہے مطلب زیادہ آرام پرستی ہو گئی لگی ہے کیونکہ تسی ویکنڈ دے پروگرام کیتا سی میں نہیں کیتا سی سو یو کیا نہیں ہے سو ادھا جواب تا دیڑا ماندہ نا جی کیوں گیر حاضر ہے چلو اسی جمیں تسی دسیہ بھی درجیت سنگھ ڈیٹروائٹ انہاں نے آج دا پروگرام سپانسر کیتے ہیں دلکھا اور اصل جسی ویکنڈ سیچڑے سنڈے میشیگن سٹیٹ دے ہیں گھڑیاں کوچھے شہرانچ ایک تھا تو دوجی تھا تھا ڈیٹروائٹ کلا مازو کوئی فائیو ریور جنیا سیٹیز نے انہاں دے گیڑے لائے ائرپورٹ پر دیٹروائٹ تا ہی اترے اور اتھو ہی آج اسی واپس ائرپورٹوں سے دے سٹوڈیو آئے اور جاہر ہے کہ ایک اناند کارج جیڑا پنثک پروار دی بچی ہے انہاں دے سلسلے چسی گئے پر اس اڈا one to one کانٹیکٹ بھی سی جتھے کے سین اپنے پنثک پیار والے ویران دے نار بھی بیٹھتے ہیں سمال میٹنگز اور ڈیٹیل دسکشن جیڑی ہیں سور چڑن دے نار شروع ہو جاندی ہیں تے میڈ نائید تک جاری رہن دی اور اس دور دے بچہ سین ویر گردیو سنگھ خلا مازو اور درجیت سنگھ جیڑے ساڈے ہوسٹ سی ائرپورٹ تو چکن چڑن گاڑے بھی اور دو دن انہاں نے خوب سیوہ کی تھی نائیس اور اسین جیڑے اس مزدیک کی انہوں بھی ہمیشہ سمجھ دے ہیں جب میں تو اسی ذکر کیتا ہے پہلی ملاقات ساڈر جیت سنگھ اور نار انیس سو نبویں اچھ ڈیٹرائیٹ چی ہوئی وہ دوں پنثک کمیٹی بنی سی جتدار ستندر پارک سنگھ میمبر پنثک کمیٹی بھی نار سان ہوروی ڈاکٹر نجیت سنگھ جیڑنا دے اے پرانے نتر سن کیونکہ گروہ نانک انجینرنگ کارج تو انہاں نے انجینرنگ کیتی رو دے آنے تو وہ پھر ماسٹرز کیتی کرکشیتر یونیورسٹی تو انجینرنگ دی پھر انگلینڈ آئے اتھے بھی پڑے اور امریکہ دے بیچ خائر سٹڈی کیتی اس ویڑے بڑے کامیاب سٹرکٹرل انجنیر نے اور کاؤنٹی دے بیچ بھی تو اڈیس بیلٹس ڈیٹروائٹ دے کنیک گروہ نانک انجینرنگ کارج دے گریجوئیٹ نے کہا جی ڈیٹس ہو تو زیادہ ہون گے اسے طرح کیلیفورنی ہے جنہیں باقی تھا ہوا دے پر اسی سمیدیاں بھی وڈے پاک ہون دے نے جنہاں دے اتھے گروہ دی رحمت ہون دی ہے تے جڑے ویر پینائے سوچ دے نے کہ اپنی کامیابی تو بینا اپنے پروفیشن چیکسل کرنا بچیاں چنگی ایڈوکیشن دیرنی چنگا کار ہونا چنگی گڑی ہونی یہ ہر ایک دی خواہش بھی ہون دی ہے امریکان دے پچھے ایک وڈہ کارنے بھی ہون دے پر جدو تو اڈیاں وہ لوڑا لوڑا پوریاں بھی ہو جان جے پھر بھی تو انہوں صرف اپنا آپ پاس اجھے تے اے سمجھو کہ بھی تو اسی زندگی ویرتھ گزاری ہے کیونکہ زندگی پر اپکار دانا ہے تھینک فلنس جدو اسی ذکر کر دیں کہ پائی صاحب تو پہلا تھا تھینکیو رابد ہے کہ جس دی رحمت دین آر سانو انسانی زندگی میڑی سکھ سہولتاں کار آڑا دو آڑا ملد ہے پھر دوسرا ساڑا تھینکیو جا شکر گزاری ماپیو دی ہون دی ہے جنہ نے سانو جنم بھی دھتا ہے جنہ نے ساڑی پروش کی تھی سانو ایڈیوکیشن دھتی پھر اسی جے اگے ود کے دیکھی ہے کہ پھر اپنے آپ جو نکل کے انسانیت دین آتے اور اپنی قومیت دین آتے ساڑے فرض بھی شروع ہندے نے اور جے اسی صرف اپنے آپ تک کی رہی ہے اور جڑے اپنے آپ تک رہن دے نے وہ بہت وار ماتا پتا تو بھی ویتھ پا لہن دے نے اور پھر وہ سیلف سینٹرڈ زندگی کیونکہ امریکن سسٹم دی ہیں بہت ساری خوبصورتیاں نے چنگیائیاں نے پر یہ جڑا انڈیویجولزم ہے کہ جیدے صرف توسی میں مین مائی اے کر دے ہوں انفرچنیٹلی ساڑا بھی کوئی دہ تب کا اس دا شکار ہے پر اووی نے جڑے کہ اس سب دے چل دے ہیں اپنی مٹی دا اپنے لوکان دا اپنی ترتی دا درد رکھ دینے کو سمجھ دینے کے ساڑے لئے یہ ضروری ہے کہ جی اسی اپنی قوم نو لبریٹ کروائی ہے اس غلامی دے سنگڑا چون جدے چون جو جوڑی ہوئی ہے اور ادھے لئی وہ جس خیت ترچ بھی زہر ہے سارے بڑے جڑے پڑے لکھے آہ نے اوہ سمجھ دے نے قانون کی ہے یو این چارٹر کی ہے انٹرنیشنل لاؤ کی ہے اور پائیدو جیت سنگھ بڑے آہ سوچوان سوجوان نے آہ ریگلرلی ساڑے پروگرام لڑ بھی جڑے ہندے نے انہا دا کامیٹ بھی ہندے ہیں وقتن با وقتن انہا دی انپٹ بھی ہندی ہے ہند بھی دو تن دن جڑی ہے سین کافی آہ جڑی ہے اوہ دھونگی گفتگو بھی کیتی کسان سنگھ رشوی سی پنجاب دا اوورال ہال ہال کی ہے نشیاں دے بچ کی چال رہے ہیں اور اس گال وال الٹی میٹلی ہر کوئی جڑا بھی امانداری دے نار اس مسئلے وال دیکھے گا اوہ اس سے ہی تاتتے پہنچ دے کہ پائی جنا دے نار ساڑا واہ پہ آہا ہے اوہ پج کے ظالم سرید بی ایمان چھوٹھے نے اور اسی جدوں اینیاں پرابتیاں بھی انٹرنیشنلی کر دے ہیں چھوٹیان لئی دو پرسنٹ کہہ دیں گے جی یہ تا دو پرسنٹ نے پر اہی دو پرسنٹ جڑے نے انہا تو ایک خوف سادہ بھی نے حکومت پارٹی بھی انہا نکے میں ڈسٹرائے کرنا ہے لاک سٹاک اور ساریاں نیتیاں اس پاس سے ہی سیدت نے کہ اے دو پرسنٹ نکے میں ڈسٹرائے کرنے تو وہ بھی سمجھ دے نے اور رات بھی جدوں اسی ڈیٹیل چی گل کر رہے سی کہ پائی جدوں ملک بن دے نے قومہ اپنی ازادی دی لڑائی لڑ دی ہیں پھر ایک ازاد اپینین دا ہونا اوڈی ایڈوکیس سی اوڈی ایک وڈی اہمیت ہے ٹھیک ہے اس ویڈے سوشل میڈیا ہے ہر کوئی لائیو ہو کے اپنی گھل کر رہے ہوں دے گانے بھی لوگ گا رہے ہوں دے نے کوہر بھی کر رہے ہوں دے لیکن جی اسی سیریس نیشنل آر دیکھنے اور میں اکثر یہ ذکر بھی کر دیں کہ جی ڈان انٹرنیشنل جیڈی پاکستان دے بانی قائد آزم محمد علی جنہ نے شروع کی تھی تے ادھا ریزن سی قومن آم مسلمان جیڈا اوڈی پاہنچتا جی صدارن جیڈے مسیطان دے وچ مولوی جہاں قومن بندہ ہے اوڈا اپنا موقف اپنی جیڈا اوڈن دے لیکن جیڈے اپینین میکر ہوں دے نے اوہ آلٹی میٹلی سفیسٹیکیٹ یونیورسٹی آنچ بیٹھے ہوئے لوگ جہاں پتر کارتا دے فیلڈ جہاں وکیل جہاں دوسرے لوگ جیڈے سمیدے ہوں دے نے کہ انہوں نے اپنی گلک میں اگے لے کے جانی ہے انہوں نے ایک پاس سے جی دلی دے وچ جامیاں ملیا اسلامیاں یونیورسٹی دے روپ جی وہ نیشلسٹ قسم دے جیڈے انڈیان نیشلسٹ جیڈے کہندہ اس یہ ساڑھا ملک ہے اور اسی اپنے پرخیانیاں کبران چاڑ کے کتے جانے بولانا بول کلمزاد جہاں باز ڈاکٹر زاکر حسین وہ سوچ سی سو علی گارڈ مسلم یونیورسٹی چون نویکلی سوچ نکلی اور اس نے اپنا رول ادا کیتا ہے کہ انہیں ایک انٹیلیکچول گروپ روپ روکے میں دسنے کے جے تو اڈا اپنا ملک نہیں ہندہ آتے کہ میں جیڈا ہندو میجوری ٹیوری نظم ہے وہ تو اڈیناڑ کی سلوک کرے گا اور اکثر ساڑھے جیڈے سوجوان ویر نے وہ سمجھ دینے کہ ٹی وی ایٹی فور بشک اسی نہ آتا ساڑا ہے کوئی بزنس ادار ہے نہ اسی ایدہ خان لاب دیکھ کے جیڈا وہ دیکھ دے ہیں کہ جی کنوں اسی خوش کرنا ہے کنوں نہیں کرنا اور یہ بھی ہے اسی اس موڈل دے ہوتے ہی پہنچے کہ الٹی میٹلی اے انڈیویجول سپانسرشپ وہ بھی پنت دردی ویران دا جیڈا اپنے دلوں محسوس کر دینے کہ میڈی اید کی امپورٹنس ہے اور اسی بھی بنا کسے لاغ لبیڑ تو ادروائز دا کنے جنتری منتری تنتری بیٹھے انہیں تو اسی جوتشی بٹھا دے ہو تو اسی کالے جادو آڑی بٹھا دے ہو تو اسی اج میری بابا بٹھا دے ہو کوئی غور جڑا ہے جو خوش باقی ساڑے پنجابی چینل جڑے تو اسی یہ دیتے جا کے دیکھو دو سو تو زیادہ نہیں سارا دنوں کی پروس دینے لیکن انہا دا جے سودہ بکدہ ہے کیونکہ یہ بھی ایک جدوں قومہ دی گراورٹ جہاں ڈی جنریشن ہندی ہے او دا ایک وڈا کارن اخلاقی طور دے ہوتے دشمن جڑے ہیں او تو آڑی تہذیب دے ہوتے حملہ کر کے تو انہوں اس کٹیہ پندے وچ سٹتے ہیں اس لئے کسے موومنٹ لے ہی تاریخ جائیں تہاستہ امپورٹنٹ ہندہ ہے جیڑی ہوتی موٹیویشن ہے پر شاید کچھ معاملے ہیں جی تہاستہ نارو بھی امپورٹنٹ لٹریچر ہندہ ہے جیڑا اس فیلڈ دے وچھ لکھیا جاندہ ہے ڈسکس ہندہ ہے تسی ریپیٹرلی اس گالنوں لوکان دے سامنے رکھ دے ہوں اور ایک سٹیج تے تو آڑیاں جنریشنز ہیں فخر محسوس کرنے لگان دیاں نہیں کہ پھائی اسین کیسی اور اسین آج کی ہو گئے ہیں کوئی دور آمان نہیں ہے کہ آج جدوں ساڑیاں انسٹیچوشنز گرک ہویاں ہوئی ہیں خریدیاں گئیاں نے جہاں ویسے وکے ہوئے نے جہاں ان کمزور نے اور اہی گلم ہے سیچڑے دے اناند کارچ جتے کے وڈی گنٹیچ کینیڈا تو ویر پہنا آئے ہوئے سی کئیان دن آڑ بی بی سال بعد جیڑا انہوں دے دیدار ہوئے بہت وڈی آئی کٹ سی اور لگ پاگ پانچھے کینٹے کھنڈ کیرتندہ پرواہ بھی چلے اور پوری گرمت دے روشنی دے جڑا ہے وہ ساری ویچار ہوئی اور وہ چمی میں کیا ہے سی کہ ہونہ وہ وقت ہے کہ بھی اسین باقی شکایت باندھ کریے اب وہ اپنے کرانوں سامبیے اپنے بچے آنوں جڑی ہے وہ سکھیا دائیے انہوں دیو ٹریننگ کریے کیونکہ رب نو میڑن لئی تا پڑے آن پڑے آ پرم گات پاوے اُتھے کوئی پڑھائی دی روڑ نہیں اُتھے فیت ہے لیکن جے تُسی پرائیڈ دینے بچے ہیں بچیاں نو کہ وہ سکھی سروپ دے وچ سکھ دین آتے سماچ وچرن تو اوہ پرائیڈ تو اڈا ہسٹری چو آئے گا دلکان اوہ پرائیڈ تو اڈا اپنی زندگی چو آئے گا جس قسم دی زندگی پیرنٹس جو ایمانداری دی زندگی ہے حق حلال دی کمائی ہے رزق حلال ہے پروار جڑا ایک یونٹ دے تو عورتیں آپس دے وچ بیٹھتے ہیں بچیاں دین آر تُسی ایک دوستہ مانگ بیہیو کر دے ہو اوہ تو اڈیناڑ کھل کے گل کر سکتے ہیں تُسی اوہ دین آر کر دے ہو اور اے ہوئے جتھے کہ تُسی اپنے بچیاں نو کہ کیوں ساڑھے لئی اپنی سروائیول نہیں ضروری ہے کہ سکھاندہ ملک ہوئے کیوں خالستان جڑا ہے اوہ ضروری ہے اور اسی اپنے علاق پر ساڑھے پنچ سدیاں دیتے ہیں حاصل کس قسم دے جڑے نے اوہ پریسیڈنٹ سیٹ کیتے ہوئے نے سو اوہ کہانی تا ایک اپنا رول ہے جڑا تُسی فیملی نو ایز ای یونٹ سنبھال کے کر دے ہو پر جہ تُسی میڈیا ڈسکورس کرنے اور ٹی وی ایٹی فور ایک پلیٹ فارم جڑا لگ پگ دسمبر دو ہزار بارہ تو جس دی شروعات ہوں دی ہے اور اوسرا ہی ساڑھی کوشش ہے اور اسی اسنوں ہمیشہ ایک اوپن پلیٹ فارم بھی رکھا ہے اور ساڑھی یہ چانہ ہے آنڈ باڑے پیریڈ چیز ینگسٹرز داوی اس دے ہوتے کہ کووڑڈ نائنٹین نے سب کچھ ڈیڑھ سال پچھے سوٹتا ہے لیکن جو جو جڑی ہے اور ریکاوری ہو رہی ہے اس سارے تو اسی ہوروی نوے پروگرام ساڑھے کو چنگیاں ٹیم آئے اسوڑے پنجاب دے بھی چنڈی گھڑ بیسٹ چھے سات جڑے ٹی وی ایٹی فور میمبرز نے ٹیم اور اس طرح دلی چاہے ٹیم فتہ گھڑ صاحب تو جڑے سوڑے شام لائیو پروگرام ہندے نے اور اسی آنڈ باڑے پیریڈ پاکستان چوی اور دوسری انتعامت ہوگی خاص طور تے جتے ساڑا ورسہ ہے ہریٹیج ہے اس دن آر بھی جوڑن دی کوشش کریں گے سو اس سینگ پائی دو جید سنگ جیدہ بہت بہت شکریہ دا کر دیں ہنگل سیول وار کیونکہ تو سینگ اے ہی کیا ہے میں لگ دا ہے کہ جو میں پارت کریلو خانہ جنگی خانہ جنگی تا یہ ہی ہندی ہے جنہوں کے سسٹم دے اتبار مقدہ جیڑا اتبار بیٹھا ہے وہ لگ دا ہے کہ پائیو انصاف نہیں کر رہا ہے پھر لوگ قانون نو اپنے ہتھانچ لیندے نے اور اپنا انصاف آپ لینے چوندے نے انچہ بشک جنیاں پارت دے اتر پورا دے نورت ہیست دے ست سٹیٹا نے جنہوں سیون سسٹرز بھی کیا جاندہ ہے جنہیں اسام ہے میزورم ہے میخالیا ہے ناغالینڈ ہے ارناشل پردیش ہے یہ سارے جو منی پور ہے انہیں سارے اندھے اتھے سخت کنٹرول ہے فوجی اتھے ہندے بینہ پرمیشن اتھے کسی انہوں جانا ہے لاؤڈ نہیں ہندہ کیونکہ یہ پہلے دن تو یہ سنتالی تو باہ دی جڑیاں نے یہ ٹربلڈ سٹیٹس اس لئے حالہ انہوں تو سٹیٹس نہیں سی ہے تھا کلہ آسامی سی وڈے فارم پر حکومت نے انہوں لوکان دی جڑی بیچینی سی جاؤنا وچھلی جڑی ازاد دی جا رہا ہے ایویلوشنری سپیرٹس سی انہوں کتے نہ کتے کنٹین کرن دے لئی انہوں دے چھوٹے چھوٹے فیفٹم بھی بنا دتے سٹیٹس بنا دتی ہیں اور ادھے چیئے ایک فیر انہوں نے یہ سی کیونکہ اس گال دا تیان رہے کہ یہ کوئی ہندو توادی آئیڈیالوجی وڈے تو آج کھل کے آئے نے لیکن نیرو ایرا دے ویڑے کیا ہے کہ جی نور تھی اس دے وچھ جڑا ہے اوہ کرسچینٹی دا پر باہ بڑی تیزی نار واد رہے ہیں اور کیوں نہ اتھے جڑا ہے اور اس حرکاری لیول دے اتھے سپانسر کیتا گیا پروگرام کہ رامہ کرشنا پرمہانس میشن اتھے ہندو تواد آ جڑا ہے اوپر چار کرن پا میں اونا دی ایک ڈیفرنٹ ورشن ہے ہندو ترم دی پر میں آئے داثرے ہیں کہ اس سیکلور کانگریس دے ویڑے بھی ہندہ سی اور اکثر میں جو دوں اپنی پریزنٹیشن کسے بھی جڑے لوگ ہی تھے اوپینین میکر نے انہوں دے سامنے میں نوگال کرنے دا موقع ملد ہے تو میرا ہمیشہ یہ کہنا ہندہ ہے کہ بھی تین وڈیاں مائنورٹیز پاردے وچھ نے جیڑیاں تین صوبیاں مجورٹی جنے پر پاردی و مائنورٹی ہے اور تینوں ہی انہوں دے خلاف سٹیٹ نے پچھلے پنجاتر سالہ تو جنگ چھیڑی ہوئی ہے سیکھ پاردے وچھ مائنورٹی نے دو پرسینٹ تو کٹ یہ انیس سو چھارچ روکڑا کے پنجابی صوبہ بنائی دیتا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ادیس حدیتوں کیونے سکھان دے خلاف برابر ٹوٹل وار انہوں دی جاری ہے جمہو کشمیر جنہ نے آئی وے کانسٹیوشن جنسٹ کروایا ہے اور اسی دیکھ دے ہیں کہ کیونے ایک لکھ تو زیادہ کشمیری پچھلے چار دہائیاں دے بچھ خاص طور تھے انہوں مار مکایا گیا ہے اور آج بھی ایک ملین فوج رکھ کے اور انہوں دے سوبے دا وجود ہی مٹا دتا گیا اور پہلی سٹرگل جڑی اتھیار بند سنگرش کشمیر دے بچھوی آمڈ سٹرگل انیس سو نانوے دے بچھ شروع ہوئی خالستان دے دی پرابتی دے لہی جون چوراسی تو بعد آمڈ سٹرگل رہی جڑی دسک سال زوردار رہی لیکن اس کال دا تیان رہا ہے کہ نورت ہیس دی ہیں سٹیٹنا ہیں اور میں جس کٹنا دا آج ذکر کر رہے ہیں آج پارٹی میڈیا دی ہر تھا دے وڈی سرخی ہے ہیڈ لائن نیوز ہے کیونکہ یہ بھی جدو اسی اسام سٹیٹ دی گال کیتی کہ کوئی سی لیکن کمیں ادھے اچ جیڑیاں ہیں آج دو سٹیٹ آنے جنہاچہ ایک ناغالینڈ ہے اور ایک میزورم ہے اے کرسچین میجورٹی سٹیٹس سی اور ادھو سٹیٹس نہیں سی اسامدہ ہی حصہ سی لیکن کمیں انہ دی پرسیکیوشن ہوئی ناغیاں دے نار بھی کمیں وعدہ خلافی ہوئی پراجہ سی ناغا ایشو دی گال نہیں کرانگے حالان انہ دے نار پچھلے انیوی سال تو جڑیاں نے اوہ مذاکرات ڈائیلوگ فر پیس ناغا ایکارڈ انہ دے نار تھائی لینڈ اور دوسریان تھاماتوں کر کے لیکن اجے بھی انہ دے یو وچ لٹک رہی ہے گال کیونکہ دلی دی حکومت دیتا لائن سی کہ انہی کے گالبات لمکائی جاؤ ایلٹی میٹی کچھ حتاش ہو کے بے جانگے انہ دے بڑے لیڈر مار جانگے باقیانو تسی کسی نو خرید لو کسی نو مار لو اور یہ بھی خبر ہے ناغا لینڈ ایمیل ایز پینل hopes to bring رائیول گروپس on same talks پیج کیونکہ گالبات ناغاں دی ایک فیکشن نار کیتی پھر آپ پہ ہی جڑا اتھو دا گورنر ہے انہیں ایک دوجہ گروپ کھڑا کرتا ہے انہ نو نیوٹلائز کرانے دی لیکن ای ناغاں دی گارہ سی پھر کسی دن ڈیٹیلز کرانگے آج جیڑی میں ان خبر سارے میڈیا چاہے سکس اسام کوپس ڈیڈ فیفٹی انجرد ایز وائلنس ایٹ بارڈر ویڈ میزورم انٹینسی فائز کہ ہون بشک جڑا میزورم سٹیٹ ہے جنہوں انیس سو چھاسی پیس اکارڈ سائن کیتا ہے لال ڈیگا اور انڈین گورنمنٹ نے ایک اسامدہی زلہ سی ایز وال نا دے تھلے اور اتھے جنہوں تو یہ سٹیٹ بنی ہوئی ہے انہ دا اسامدہ بارڈر کی ہے کی نہیں ہے اج تک ایک اللہ آج کیا ہے کسے پرامنیٹ جنرلسٹ نے بھی ایک لداخ دی تسیہی گال کر دے ہوں پاردوچ نورثیس دیکھنے لداخ نے مطلب لداخ کیوں ہیں کیونکہ چائنہ اور انڈیا دا جنہوں لائنہ فیکچول کنٹرول کہنے لے سی ادھے جی بارڈر ڈیفائن نہیں ہے تین ہزار کلومیٹر دے قریب دا جنہ ہے اسٹن پر انہیں کیا کہ جی گالے نہیں ہے اور آج جدوں ایک ہتھیار بند ٹکراہ ہندے اسام پولس اور دوسرے پاس سے میزو رمدی جڑے نے سیورین لوک وی اور انہ دی پولس وی ایک دوسرے دوتے فائر گئے پہلا بھی کچھ مہینے پہلا آئے ہویا ہے پھر انہوں شاند کر دیتا گیا ایسی اور جہ پچھلے ہفتے انہیں امیت شاہ نے انہ چیف منسٹرز دی میٹنگ کر کے کول ڈاؤن کرن دی کوشش کی تھی پر ہن اس سارے دا بیس کی ہے آج جدوں ہن دے اور ایک خبر میں مہین جڑی پی ٹی آئی دیا اس نوی شیئر کر لیں تاکہ جڑے ریگولرلی خبران نہیں جڑے ہونا نو پتا رہے بھی یہ ایشو کی ہے ایٹ لیسٹ سکس پرسنیل آف اسام پولیس ور کلڈ ان فائرنگ بائی مسکریانڈ فم نیبرنگ میزورم آن منڈے ایز وائلنس اسکلیٹڈ الانگ دا انٹر سٹیٹ بارڈر ان کچھار ڈسٹرک چیف منسٹر اہمانت بسوا سرما سیٹ انہا سام دے بی جے پی دی گوارمنٹ ہے انہا دا چیف منسٹر کہہ رہے ہیں جی گوانڈی سٹیٹ میزورم وارہاں نے فائرنگ کر کے چھے مار دتے نے اور بہت سارے زخمی کیتے نے ایس سینئر اسام پولیس آفیسر who is still inside the forest ایمارڈ کانٹینوست فائرنگ from across the border including کچھار سپڑنٹ آف پولیس نمبال کر ویب آف چدر کانت ور انجرڈ ان فائرنگ ان سٹون پیلٹنگ کہ دوسرے پاس پتھر بھی آ رہے ہیں فائرنگ بھی ہو رہی ہے انہاں نے کہا کہ بھی جڑا کچھار ڈسٹرک دا سپڑنٹ پولیس ہے ایس پی ہے وہ بھی انہاں زخمی ہے جو ہے جڑے پنجاہ تو زیادہ زخمین ہیں اور انہیں کہا کہ جی پنجاہ کٹو کٹ رہے ہیں آئی امیڈیٹلی کین نوٹ سی ہاو میری پیپل ہے بین انجرڈ سو ادھے تو اسی اندازہ لاسک دے کہ کس لیول دیئے لڑائی ہوئی ہے اور عجیبی چال رہی ہے آئی ایلانگ وز ٹیم آئی سٹل سٹنگ اٹھا فوٹ ہیلز اور انہوں نے کہا بھی عجیبی اسی پہاڑا جو لکے ہوئے ہیں اور ساڈے تے حملہ ہو رہے ہیں بہت سارے ہیں ایون گلیلہ دے نار بھی جڑے ہیں ماربلز بٹے مارے ہیں اور فائرنگ بھی چار چفیرے ہو رہی ہے اور سانو پتہ نہیں لگ رہا کہ بھی اسی کی کریے اور انہوں نے کہا کہ بھی اسی ریٹیلیٹری فائرنگ بھی کر رہے ہیں عجیب تا انہوں نے کہا ہے نا کہ بھی انہوں نے چھے مرے پنجاہ تو زیادہ زخمین ہیں انہوں نے کنے مارے ہونگے اوہ ویروے شاید کدے بھی باہر نہ نکلن ہون یہ ساری خبر جڑی آج مین خبر ہے اور اسی ہی اسی نو کیا بھی کری لو خانہ جنگی وال وعد رہے ہیں کیونکہ بی جے پی نے جدو تو اپنا ہندو طوی ایجنڈا بلکل بے شرمی دے نار ڈاگو کرنا شروع کیتا ہے سام دے بچ کہ میں انہوں نے تک کنار دوسری بار سرکار بنائی کیونے امید شاہ نے اتھے جا کے باقیانو سیونک کہہ رہے ہیں اور دوسرا جڑا ہے اور اتھے وڈی گھنٹی دے وچہ آر ایس ایس دے ہندو طوی پرچارک جو میں انیس سو پنجامی ایچ رام کرشن پرمہ سمیشن آڑے لوگ کے جے گئے ایسی ہون پکے ہندو طوی آر ایس ایس آڑے نے وہ اپنے کامتے لگے ہوئے نے اور او کیونکہ جڑے یہ ٹرائبل بیلٹ والے نے نورت ہیس دے یہ بہت سارے کرسچینٹی اچھ نے ناغالینڈ آرڈی کرسچن میجارٹی اور میزو رمچ بھی جڑا یہ وڈی گھنٹی عیسائیہ دی ہے ایکزیکٹ پاپولیشن شاید ففٹی پرسنٹ دے نیڑے ہوئے پر اتھے انہوں کنورٹ بھی ہندو کار رہے ہیں اور یہ بھی جڑا ایک سمرنگ فیکٹ ہے کہ انہوں یہ لگ رہے ہیں کہ بھی یہ ہڑی 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 ساڑی جڑی وکری آئیڈنٹی انہوں ختم کر رہے ہیں اور میں جو میں گل کیتی کہ پائی جمہو کشمیر کوئی ایک مائنورٹی پارت دی مسلمان ایک سٹیٹ جنہیں جمہو کشمیر اتھے انہوں نے رٹا پایا ہے پنجاب سکھانہ رٹا ہے ناغالینڈ جتھے کرسچن مائنورٹی نے اتھے ستر سال تو وہ لڑ دے رہے اور اکی سال تو وہ پھر بھی انہوں نے گالبات دی جڑی چھوڑی انہوں نے اس لی جڑی تھوڑی جہی میزورم دے وچھے کی چال رہے ہیں اس لی تھوڑی جہی بیک گراؤنڈ جڑی ہے اور ڈسکس کرنا ضروری ہوئے گا ہے کیونکہ اے جڑا آئی ای ایف بندی ہے جڑی انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اپنی ازادی دے لئی جڑی جڑوں کے اور ایک گل میں ہو رہی دے چھے منشن کر دے ہیں بہت وار جڑوں افغانستان دے حوالے ناڑ سی دیکھ رہے ہیں جی تالیبان لڑ رہے ہیں جہاں اتھے افغان ائر فورس نے امریکہ دی مدد ناڑ انہوں نے اتھے فائرنگ کی تھی سان لگ دا بھی پارت دے وچھتا چلو ہویا جون چراسی چٹینکا توپا ناڑ حملہ کیڑا اوہ تاں اتھے کیونکہ انہوں ایمبیڈڈ سی اندر انہوں لوگ پول جاندے ہیں کہ پارت نے کمیں بے کرکی دے نال اکریتا دا کان کیتا ہویا ہے اور اے مزورم جس سیشنو اسی ڈسکس کر رہے ہیں انیس سو سٹھویں آدھے وچھ فل سکیل انڈین ائر فورس نے کئی دن بمبارڈمنٹ کیتی سی ازوال جڑا کے اسامدہ ہی زلہ سی اتھے انہوں نے جڑی انہوں نے فائٹنگ فورس سی میزو نیشنل فرنٹ اور میزو نیشنل فرنٹ وڑیانے اگوں میزو نیشنل آرمی بنائی سی کیونکہ اوہ اپنی ازادی انہوں نے ڈیکلیئر کرتی سی انہوں نے دیکھیا ہے کیونکہ اے حصہ جڑا اے ڈسٹکس سی اسامدہ حصہ سی اور جدوں اتھے انیس سو چھاٹ دے نیڑے تیڑے ایک فیمن ہویا اکال پہ آئے انیس سو اناٹھ اور اسام سرکار نے چھڑتا انہوں نے مرن دے لئے کسے نے انہوں نے پرواہ نہیں کیتی اے اوہی پیریڈ سی کہ پھر انیس سو اناٹھ دے اکال تو بعد جڑی ریلیف کانسل انہوں نے بڑھائی سی اپنے لوگ کا دی اوہی انہوں نے انہوں کنورڈ کرتا ہے میزو نیشنل آرمی دے اور انہوں نے اٹھ انہوں نے ہیرو جڑے انہوں نے میزوان دے اتحاس دے سی انہوں نے نہ آتے انہوں نے بٹا لینا بڑھائی ہیں ایک سٹے ہی تے چار ہزار انہوں نے کول لڑاکے سن اور اس وڑے انہوں نے لیڈر لال ڈینگا جدوں اس سین مسٹر فیزو دی گال کردے ہیں جنہیں ناغیاں دی اسٹرگل نو لیڈ کیتا ہے جلاب وطنی دے وچی اکے رہا ہے سو میزوان دے اصل ہیرو لال ڈینگا رہا اور انہوں نے انیسو پینٹ چھاٹھ دے وچی جڑی ہے فل سکیل وار وڑھ دتی سی انہوں نے کیا بھی اسی سوبرن ہے اور انہوں نے ایک سٹیج دے اتھے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر بڑے انہوں نے پیلیس دجھے انہوں نے قبضے چلایا کے جڑا اپنا چڑھا لہ رہا دتا سی اور یہ او پیریڈ ہے جدوں کے کچھ وقت لئی لال ڈینگا ادھوں جڑا آج بنگلا دیش ہے ایسٹ پاکستان سی سو لال ڈینگا جڑا ہے او پاکستان بھی آیا اور پاکستان انہوں نے کہا کہ جی اسی لیبریٹ کر آ لینے انہوں ساڑھی مدد کرو اسی یو ان دے وچ ساڑھ نوں جڑی ہے پہنچ دوا او کمیں ہینڈل ہویا نہیں ہویا جی اس پیریڈ ٹھیک ہینڈل پاکستان نے کیتا ہوندہ ہے تو پھر انڈیا مکتی وائن ہی دے نا تھا لے جڑا او مشرقی بنگوال نو توڑ کے بنگلا دیش نا بناندہ پر ایک فیکٹ ہے کہ پھر اتھوں کچھ دیروں ٹریننگ لئی بھی انہوں دے لوگ گئے اور انڈیا نے جڑا انا دا ایک بنگلا دیش نا ٹرائیب ہے چکمہ ٹرائیب انہوں کہندہ نے انہوں دے کچھ لوگ کانو لیا آکے بھی میزورم دی ٹیریٹری دے بچ وسائے جس تے لوگ اتھے کافی پڑ کے یہ جڑی ساری ہے انڈیا نئیر فورس نے ہوایی حملے کر کے جڑا او رہے ویس سال اس ٹرگل جڑی ہے بڑی زوردار رہی اور انہوں دا سی بھی اسی سام دے نار نہیں رہنے ایک فیکشن انہوں دا ٹوٹل انڈپینڈنٹ میزورم دی گل کردہ اسی ایک سی بھی سانو سٹیٹھوڈ دےو سو ایوینچولی اے جڑا انیس سو چھاسی دے بچ میزورم پیس اکارڈ سائن کیتا ہے حالا انہ دے نار لال ڈینگا نار گالبات کرن دا جڑا سی انیشیئیٹو مرارجی دے سائی جو دوں پرائیم نیسٹر بن دے ہیں امرجنسی تو بعد انیس سو ستتٹھ پیریٹس ادھوں شروع ہوئے ہیں اور انیس سو چھاسی جو میزورم پیس اکارڈ دے تھلے انہوں یونین ٹیریٹری دا درجہ دتا گیا ہے اور ظاہر ہے بھی اسام چوہیں انہ دی عبادی میں ان سی زیلہ دے اسام دے اسی ایک جو انہ نے لیکن انہ دا دعویٰ آج بھی اسام دے جڑے کچھ علاقے نے اور جس ڈسٹرک دے بچ کچھار ڈسٹرک دے بچ آج مٹھ پیڑ ہوئی ہے ادھے تے انہ دا دعویٰ بھی اساڑے علاقے نے اور اتھے کئی تھاماتے انہ نے انہی سخت پوزیشن لئی اندھی ہے کہ وہ انہوں اتھے کسے انہوں وڑن ہی نہیں دندے نے اور اے جو میں اسی دیکھیا بھی ہندو تب ہی جڑی بچارتا رہے وہ کیوں میں کانگرس دے زمانے تو ہی کر لیے انہی سی بھی انہوں نے جو دو تھے فیمن پہ آ جاؤں تھے اکال پہ آ انہی سو انہ آٹھ دے بچ پرواہ نہیں کیتی پھر انہی سو ساٹھ دے بچ اسامی پاشا انہ دے اتھے تھوپ دیتی حالہ انہ دی اپنی میزورم دے اپنے ڈائیلیکٹ نے جس سارے نے انہوں جڑا ہے وہ کافی پڑکایا ہے اور انہوں نے جڑا جدو انہوں نے انڈیپینڈن ڈیشن دی گال کی تھی میزورم دی تو اس سوورن کرسچن سٹیٹ کہنے اسی کہ پھائیے ساڑا اپنا ریپبلک ہے اور انہوں نے اس سٹیج پاکستانوں کیا ابھی سانوں مانتا دے دی کیونکہ ایسی لیبریٹ کروالے ہے لیکن پاکستان کوئی بہت ہلجل نہیں ہوئی انہوں نے انڈیان ائر فورس نے اٹیک کیتے ہیں اور واپس جڑا ہے وہ ہو گیا لیکن اگلے وی سال میزو بڑی بہادری دین آر لڑ دے رہے اور اخیر جڑا ہے انہوں نے انیس سو چھاسی دے پیس اکارڈ تو بعد جڑا ہے انہوں دا سٹیٹ ہڈ ریسٹور ہو گیا اور انہوں جڑا ہے پہلا یونین ٹیلٹری اور فل فریج سٹیٹ بنا جاتا ہے سو اے بیک گراؤنڈ ہے اس دی کہ میزورم ہن پارد دی ایک سٹیٹ ہے لیکن انہوں دا دعوی جڑا ہے اسام دے اتے انہوں دا بھی ہے اور اندروں اندرے جڑی گال جدوں دا ہندو توی آئے نے دوبارہ سلگ رہی ہے انہوں نے بھی گال نظر آ رہی ہے کہ پائی اسی ایک سٹیپ سمجھاتا کر کے ساڑے لیڈر لال ڈینگا انہیں سٹیپ ڈاؤن کر لیا اسے بھی چلو سوورنٹی تو تسی انر اٹانمی والا آجو پر وہ گال بڑی نہیں ہے اور ہون انہوں نے اور اہی نہیں ہے کہ بھی ایک اللہ انہوں نے سیویلیاں جا پولس دی چڑپ ہوئی تو اسی ٹویٹر دے اتے دیکھو انہوں دھونا دے چیف منسٹر جڑے نے کس قسم دی فائٹ ایک دوجہ نہ لڑ رہے ہیں رو یہ بھی انہوں دی پی ٹی آئی دی خبر ہے ایز بارڈر ٹینشن ایسکیلیٹس اسام میزورم سی ایمز ٹریڈ چارجز اون ٹویٹر سیک ہیلپ فرم شاہ انہوں دھونا ہی بیہیو کر رہے ہیں اسام اور میزورم کے جویں دو الگ ملکان دی لڑائی ہے اور وہ دلی دی حکومت نو کہہ رہے ہیں کہ پاہی تسی انٹروین کر کے اس پارٹ نو دیکھو اور زیادہ اگریسیو جڑے او میزورم دا چیف منسٹر ہے اور حالانکہ انہوں مرنواڑے تھا سام دے نے انہوں دے سپائی بھی اور زخمی بھی پنجاہ تو زیادہ پر جڑے میسٹر نے میزورم دے چیف منسٹر او انہوں اور اسی انہوں نے کہا کہ بھئی اور انہیں کہا کانسٹیچوشنل بانڈریس آف آور سٹی انہوں جڑے اسام دا چیف منسٹر ٹویٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایم ڈیپ لی پینٹو انفارم سکس بریو جوانز آف آسام پولس ہیو سیکریفائز دیر لائیوز وائل ڈیفینڈنگ کانسٹیچوشنل بانڈری آف آور سٹیٹ ایڈ دا اسام میزورم بارڈر انہیں لڑائی دو ملکان دی وہ کہہ رہے ہیں جی ساڑھے بہادر جوان جنا نے جیڑی آئین کانسٹیچوشن دے وچ جیڑی ہیں بانڈریز نے انہوں دی پویتر تا دے ایک قربانیاں دیتی ہیں انہوں ہور سیول وار کی ہون دی ہے جدہوں کے توسی ویدن تو انہوں لگ رہے ہیں کوئی میزورم دے لوگ جائے انہوں دی ورجن نو دیکھنا ہوئے او بھی پارتی نے جائے جوین انہوں دیکھنو یہ کہہ رہے ہیں جیڑے ساڑھے جوان مرے نے کانسٹیوشنل بانڈریز آو آور سٹیٹ اور ایس کال نو جدہوں او کاؤنٹر کر دے میزورم دا او یہ کہندہ بھی یہ ہمراورنے اور ایس ساڑھے ساڑھی بانڈری اسی ڈیفینڈ کریں گے سو کل مڑا کے میں نوے لگ دے بھی جدوں بھی اسی ہیں کسے سامراج دا کسے ایمپائر دا جوال دیکھ دے ہیں ڈی جنریشن جائے ڈس انٹیگریشن دیکھ دیں اہی سائنز ہوں دے ہیں کہ سینٹرل آثورٹی تھے فیت ختم ہو جاندہ ہے ہر کوئی کانون ہوں ہاتھ چلیندہ ہے اور تو انہوں یہ لگ دے اسی سٹے دے پہنچ دے ہو بھی اس سارے دینار سارے گزارا نہیں ہے سانوں اپنی ازادی دے لئی خود لڑنا پہے گا اور یہ بہت وڈی گالے میں سمید ہیں بھی اسام اور میزورم دیے لڑائی داس رہی ہے کہ ریل انڈیا کی ہے کس پاسیول واد رہے ہیں اہی حالات سوویت یونین دے بنے سی انیس سو نانوے تو بعد اہی حالات یوگو سلاویہ دے بنے سی اور انہوں چوہیں پھر آڈرڈ نیشن نکڑے سی اور امہیں پارت جڑی آرٹیفیشل یونین ہے اے وی جڑی پندرہ وی ٹکڑیاں دے وچ اس دا جو اے ونڈی جائے گی اور اس پاسیول گال واد رہے ہیں جیٹ آر سا تڑا بہت بہت شکریہ تو سی اپنے چار سار دشکانہ سانجے کی دینے سو اسٹھے لینے بریک بریکتے پہلنا سی اپنے دشکانہ دے سروتے آنوں اپیل تے بین دکار دیویورز جس طرح کے تسی جانتے ہو کہ ٹیوی ایڈی فور ایک پانتھک چینل ہے اور ٹیوی ایڈی فور دے چردی کلالی بات بات دونیٹ کرو دونیر کلے ساری ویف سی ٹیوی ایڈی فور ٹیوی تے جا کے پیپل دی ورطن کر کے وان ٹائم ٹونیر کار سکتے ہو منتھل ہی ٹونیٹ بھی کار سکتے ہو دوسی ٹیوی ایڈی فور دے نام تھے چیکب نا کے سانو میری بھی کار سکتے ہو ساڑے اس پتے تھے 36-01-37-70-Longland City نیو یوک 111-01-USA جا پھر تو سانو فون رائے بھی سمپر کار سکتے ہو ساڑے فون بھر تے 516-619-1984 تو سی سانو ای میل بھی کار سا دی info atv84.tv آسی توڑے تیزل تو شکر گزار ہوں مانگے سو اتھے لینے بریک ویور چھتا نیسے ترین بڑھے رہنا مل دے آفتر دیس شوٹ بریک